جنت کیا ہے جنت کی کیفیت کیا ہے جنت کا محول کیا ہے اچھا ایک چیز تو ایک نشانی اللہ بھائی بھی فرمائیں کہ جب ان باغات سے کوئی پھل جنتیوں کو دیا جائے گا کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بھی دیا گیا تھا یہ کونسا پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا یہ پھل جنسا وہ جنتی یہ کہیں گے حاکم نے مستدرک میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفون روایت کیا کہ اہل جنت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے کوئی شخص پھل توڑے گا اور ابھی وہ پھل اس کے موں تک نہیں پہنچے گا ایک شخص اہل جنت میں سے جنت کا پھل توڑے گا ابھی وہ پھل اس کے موں تک نہیں پہنچے گا کہ اس اسی درخت کے اوپر اس کے بدلے میں ایک پھل اور لگ جائے گا ابھی وہ پھل اس نے توڑا اور ابھی اس نے موں میں ڈالا نہیں وہاں ایک پھل اور لگ جائے گا یہاں پر بھی ایسی ہے یہاں ایسی ہے ایسی نہیں ہے اچھا پھر وہ کہے گا کہ یہ تو اسی طرح ہے اسی طرح کا پھل ہے ویسا ہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے پھل شکل اور صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں اس کی وجہ کیا ہے تاکہ جب آپ جنت میں جائیں یعنی جنتی جویں وہ پھلوں کی طرف زیادہ ضرورت کریں جو چیز پہلے دیکھی ہوتی ہے اس سے انسان معنوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس سے انسان معنوس ہوتا ہے لیکن کوئی نئی چیز اگر ہو تو اس کو دیکھ کر پہلے وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے پھر کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن جو چیز پہلے دیکھی ہو اس سے وہ معنوس ہوتا ہے شاید جنتیوں کو اس لیے تاکہ پھل وہی دکھائی جائیں گے جو شاید پہلے بھی وہ کھا چکے تھے مگر ان کا ذائقہ مختلف ہوگا ان کا ذائقہ مختلف ہوگا تاکہ وہ ان سے معنوس ہو جائیں تو اس وقت جنتی کہیں گے کہ یہ ایسے ہی پھل ہیں جیسے ہمیں جنت میں دیئے گئے تھے حالانکہ وہ صرف صورت میں دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی معنی دوں گے جبکہ ان کو دنیا کے پھلوں سے کیا نسبت جی ان کا ذائقہ جو ان سے وہ مختلف ہوگا ان کا ان پھلوں کا ذائقہ جنت کے معنی کی آئیں جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے آپ کو نظر نہیں آتا اس لیے اس کو جن کہتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْهِ جبراد نے ان کو چھپا لیا جنت اس باب کو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ گھنی درخت اور درختوں کے گھنے پان اتنے درختوں کہ ان کے سائے کی وجہ سے زمین چھپ جائے ایسے باب کو جنت کہتے ہیں جس باب میں اتنے درختوں اور وہ درخت اتنے گھنے ہوں کہ ان کے سائے سے زمین چھپ جائے ایسے بابات کو جنت کہتے ہیں پھر یہ کہ دارو جزا کا نام جنت اس لیے ہے کہ اس کو زمین کی جنت یعنی گھنے بابوں سے تشبیح دی گئی ہے آخرت کی جنت صرف تشبیح دی گئی ہے جیسے وہاں پھلوں کو صورتا ویسا ہی دکھایا گیا جو ان سے حالانکہ دونوں جنتوں میں بہت فرق یا پھر جنت کو اس لیے بھی جنت کہا گیا ہے کہ اس کی جو نعمتیں ہیں وہ ہم سے چھپی ہوئی گئی جنت کی نعمتیں ابھی تک تو جنت کی نعمتیں آپ نے دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی ہیں اس لیے بھی جنت کو جنت کہا گیا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہم سے چھپی ہوئی گئی ہے قرآن مجید میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْلِيَ لَهُمْ مِنْ كُرْوَةِ اَعْيُونَ سو کسی کو معلوم نہیں کیونکہ آنکھوں کی تھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے ان کی جنتیوں کی آنکھوں کی تھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے کیا چیز حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہ تو دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک آیا ہے ان کا خیال تک آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یعنی کہ ان کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی تھندک کے لیے کیا چیز موشیدہ رکھی گئی ہے جو ان سے اچھا ایک اور روایت ہوئی ہے جنت کے اندر جنتیوں کو جو ازواج ازواج کا ذکر ہوا کہ وہاں ازواج ہوں گی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جنت کے اندر جنت کے اندر جو ازواج یا بیویاں انسان کو ملیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کی عورتیں ازواج یا بیویاں ہوں گی خدا نے ان کو ایسے بنایا ہوگا جیسے کرسٹل کی طرف کرسٹل کلیر ان کی پندلیوں میں سے ان کی اندر کا مغض نظر آئے گا انسان جب دیکھے گا ابھی آپ دیکھیں تو کچھ آپ کو اندر نظر آتا ہے وہ ایسی کرسٹل کلیر ہوں گی کہ آپ کو ان کی پیلنیوں کی اندر ان کا مغض نظر آئے گا باہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اور یہ ان کے حسن کی ابھی تو صرف ایک جھلک ایک مساد ایک جھلک ان کے دلوں میں نہ تو اختلافات ہوں گے اور نہ بغض ہوں گے سب کے دل ایک طرح کی ہوں گے سب کے دل اور اس و شام اللہ کی تسبیح تسبیح بیان کریں گے یہاں تو آپ دو شادیاں کر لیں یا چار شادیاں کر لیں تو کیا ہوتا ہے لڑائی مار پٹائی ہاں زب دو شادیاں کرنے لڑائی مار پٹائی بس جنس ایک نے ادھر سے پکڑا ہوتا ہے ایک نے ادھر سے اور جو صبح سے لے کے شان تک دلگت بنتی انسان کی وہ اسی کو بتا ہے جس کی دو ہیں اس دور میں مگر وہاں یہ کہ ان کے دلوں میں نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ کوئی بغض ہوگا کوئی اختلاف کوئی بغض نہیں ہوگا سب کے دل ایک طرح کی ہوں گے ایک جیسے ہوں گے سب کے دل اب جنت کی جو جو وسط ہے آپ دیکھئے حضرت عدس بن ملک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے ایک درخت تک تک اگر راستہ تہ کرتا رہی راستہ تہ کرتا رہی راستہ تہ کرتا رہی وہ چلتا رہے وہ سوار جنت سے وہ اس درخت کی چھاؤں سے باید نہیں نکل سکتا یہ جنت کے ایک درخت کی وسط کا عالم ہے جنت کے ایک درخت کی وسط کا یہ عالم جی حضرت معاص بن جبل رضی اللہ تعالی بیان کرتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا بے شک جنت میں سو درجہ تھے کتنے درجہ تھے سو درجہ جنت کے کتنے درجہ تھے سو درجہ اور ہر دو درجہ میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے آسمان اور زمین جتنا اور جنت کے اندر جو سب سے آلہ درجہ ہے وہ فردوس جو ہے جنت الفردوس وہ سب سے آلہ ہے جنت الفردوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا